محمد وآل محمد السلام علیکم دوستو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی نایاب پتھر کے بارے میں جس کا نام ہے زمورت اس کو ایمریڈ بھی کہا جاتا ہے لفظ ایمریڈ فرانسیسی زبان کے پرانے لفظ ایس میرڈ اور لاتینی زبان کے لفظ سمیرڈ سے اخص کیا گیا ہے جس کے معنی سبز پتھر ہیں ایک انڈین داستان گو کے وطابے ایمریڈ پتھر کا سب سے پہلے سنسکرت کے زبان کے لفظ مراکٹہ میں استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہے بڑھتا ہوا سبز رنگ اس پتھر کا استعمال قریباً چھ ہزار سال سے کیا جا رہا ہے چار ہزار قبل مسیح میں عراق کے شہر بیبلیون کے رہنے والے لوگ اس پتھر کو عبادت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور یہی لوگ اس پتھر کو بازار میں فروخت کے لیے بھی لے کر آئے مصر کے علاقوں سے اس پتھر کو ہزاروں سال سے نکالا جا رہا ہے اور قریباً امکان بھی یہی ہے کہ اس پتھر کی پہلی دریافت بھی مصر میں ہی ہوئی زمرد پتھر ہیرہ روبی اور نیلم پتھر کے بعد چوتھا قیمتی ترین پتھر مانا جاتا ہے زمرد مرکری یعنی اطارد سیارے کا مقدس پتھر ہے جس ایک طویل عرصے تک امید کی علامت سمجھا گیا ہے یہ محبت و پیار کی حفاظت کا پتھر ہے یہ پتھر اصل میں سبز رنگ میں ہی پایا جاتا ہے اب ناظرین اس کے خواست کیا ہیں زمرد خوبصورت ترین اور قیمتی جہارات میں سے ایک یہ مادنی زبرجد کی ایک قسم ہے زبرجد میں کرومیم اور وینیڈیم کی کلیل مقدار میں موجودگی کی وجہ سے ہی پتھر منفرد اور امدہ سبز رنگ میں پایا جاتا ہے اس کا کیمیائی فارمولا بی ای تھری ای ون ٹو ایسائی او تھری سکس ہے اور فارمولا ماس پانچ سو تہتر اشاریہ پانچ ہے یہ پتھر سخت ترین پتھروں میں سے ایک ہے جس کے سخت پن کا سکیل سات اشاریہ پانچ لے کر آٹھ ہے زمرد پتھر کی کسافت قریبا دو اشاریہ سات چھ فیصد ہے کون کون سے افراد زمرد پتھر پہن سکتے ہیں یہ پتھر مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے لوگوں کا پیداشی پتھر ہے اس کے ساتھ ہی برج سور، برج سرطان اور برج ہوتھ والے افراد بھی اس پتھر کو پہن کر کسیر فوائد حاصل کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زمرد پتھر کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے سبز جھیل کے شفاف پانی کی رنگ رکھنے والے اس زمرد پتھر کا سب سے وزنی پتھر جس کا وزن ایک سو اکتر اشاریہ چھ اکرام ہے کولمبیا کے ایک علاقے کی کان سے انیس سو سرسٹھ کو دریافت ہوا ہے یہ بہت ہی نایاب پتھر ہے اس پتھر کی کانیں کولمبیا، برازیل، افغانستان اور زیمبیا میں پائی جاتی ہیں یہ پتھر سرزمین مصر سے قریباً پندرہ سو سال قبل مسیح سے نکالا جا رہا ہے اور انڈیا اور آسٹریلیا سے چودویں صدی عیسویں سے نکالا جا رہا ہے اس وقت کولمبیا دنیا کی ضرورت کا پچاس سے پچانویں فیصد زمرد پتھر پیدا کر رہا ہے اور زیمبیا اس پتھر کے زخائر رکھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے اس کے علاوہ بیشتر ممالک جیسے کہ اٹلی، بلگاریا، کیانیڈا، چائنہ، فرانس، جرمنی، سومالیا اور امریکہ میں بھی اس پتھر کے زخائر کی نشاندہ ہی ہوئی ہے پاکستان میں سواد کے علاقے سے ملنے والا زمرد پتھر دنیا کا شفاف ترین پتھر مانا جاتا ہے اصلی زمرد کی پہچان اور اس کی خرید کس طرح کی جائے؟ آج کل نکلی زمرد پتھر اس عمدگی سے تیار کیے جا رہے ہیں کہ ان کی چمک دمک نے اصلی زمرد پتھروں کو بھی ماند کر دیا ہے اصلی پتھر قدر سخت ہوتا ہے اس کی اندرونی ساخت قدرتی طور پر نامکمل ہوتی ہے اس لیے یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا اگر آپ اس پتھر کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو اس میں بے ترتیب پیٹرن یا دراریں چھوٹی گہری لکینیں یعنی خصوصا پچھلی طرف یا کرسٹل وغیرہ دکھائی دیں گے واضح ترین زمرد میں یہ خصوصیات کم پائی جاتی ہیں تراشنے کے بعد کنارے کافی عمدہ دکھائی دیتے ہیں جبکہ اصلی کے برعکس نکلی زمرد یعنی جو کہ عام کانچ یا کسی نرم مادنیات سے بنے ہوتے ہیں قیمت میں بہت کم ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت بہترین اور صاف نظر آتے ہیں کنارے اتنی امدگی سے تراشے ہوئے معلوم نہیں ہوتے ہیں اصلی زمرد پتھر کی شناف کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے لیب میں بھیج دیا جائے جہاں سے الٹرا والٹ شاؤں کی روشنی کے لیمپ کے ذریعے یہ دیکھا جائے کہ اگر زمرد پتھر نے اپنا رنگ نہ بدلا تو یہ اس پتھر کے اصلی ہونے کی علامت ہے لیکن اس طریقے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے اصلی زمرد کی خرید کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی قابل احتمال ڈیلر سے رجوع کریں اب ناظرین اس کو پہننے کی ترکیب کیا ہے بدھ یا جمرات کے دن سورج تلو ہوتے وقت پاک صاف ہو کر پانچ یا چھے کیرٹ کا پتھر یعنی دو کیرٹ کا بھی پہنا جا سکتا ہے مگر اس سے کم کا نہیں سونے یا چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا کر اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنے اس ترکیب سے پہننے پر بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر پہننے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا جائے تو سونے پر سوہاگے والی بات ہوگی اب زمرد پتھر کے فوائد اور اس کے اثرات کیا ہیں یہ پتھر جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے کمال اہمیت کا حامل ہے رومینوی طور پر دوسروں کو آپ کی جانب مائل کرتا ہے نئی جاب اور کاروبار کے راستے کھولتا ہے اور تنگی نہیں آنے دیتا زمرد خود اعتمادی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں یہ پتھر انسان کے خیالات اور فلسفیانہ سوچوں پر حاوی رہتا ہے زمرد یاداش کو بھی تیز کرتا ہے اور زبان میں اثر پیدا کرتا ہے ذہنی استعداء کو بڑھانے کے لیے خاص چیز ہے کاروبار میں ترقی لانے کا باعث بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قانونی معاملات کو آپ کے حق میں کرتا ہے غم و غصہ دور کر کے طبیعت میں تازگی پیدا کرتا ہے زمرد پتھر کی یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے یہ پتھر جسم کی پتری کے لیے تریاق ثابت ہوا ہے شگر کو ختم کرتا ہے اور مسانے کو قوت دیتا ہے یہ پتھر جادو بیماری سائے اور بوری نظر سے بچاتا ہے یہ پتھر مسیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور تقریری سلائیتوں کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے شادی اور شادی کی سالگرہ پر اس پتھر کا توفہ دینا پائیداری اور حقیقی محبت سے آشنا کرتا ہے اب اس پتھر کی حفاظت جو ہے وہ ہم کس طرح سے کریں زمورت پتھر بہت ہی نایاب اور قیمتی پتھر ہے اور بڑی ہی مشکل سے خالص حالت میں ملتا ہے اگر آپ کے پاس اصل زمورت پتھر موجود ہے تو پھر آپ کو اس کی حفاظت اور اس کی چمک دمک کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اس لئے اس پتھر کو گرم پانی صرف وغیرہ سے چھوٹے نمبرش کے ساتھ صاف کریں اور اگر آپ کے زیورات میں لگا ہوا ہو تو پھر اسے اپنے جھوری کے پاس لے کر جائیں اور اپنی نگرانی میں اسے پالش کروائیں اور اپنے زیورات کی چمک کے ساتھ ساتھ زمورت پتھر کی چمک بھی بڑھوائیں سب سے اہم اور قابل غور بات کیا ہے اسٹرالوجیکل نکتہ نظر کے مطابق اگر زمورت پتھر کو پہننے والا اپنی پاک دامنی کھو بیٹھے تو پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے یا اس میں شگاف پڑ جاتا ہے اس پتھر کا زیورات سے نکل کر گر جانا یا گم ہو جانا ہمیشہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے ایسی صورت میں کسرت سے صدقہ خیرات اور استغفار کا ورد ضرور کریں انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی